نمشکار دوستو میرا نام کسلک کمار ہے اور آج میں آپ کے سامنے در رائٹ ڈسکورس کا پندرہوہ اپیسوڈ لے کے آیا ہوں ابھی تین جون دوہزار انیس کو بھارت کے ائر فورس کا ایک این تھرٹی ٹو ویمان آسام سیرونانچر پردیس جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا یہ ویمان جہرت بیس سیرونانچر پردیس کی طرف جا رہا تھا اور چینی سیماورتی علاقے میں یہ ویمان کہیں لاپتہ ہو گیا ہے میں آج آپ کے سامنے اس ویمان کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری اور اس کے تھوڑی سی پولیٹکس اور اس ویمان کا تھوڑا سی سپیسیفکیشن لے کے آیا ہوں ہمیں اس بات کو جاننے ضروری ہے کہ یہ ویمان کیا ہے اور یہ ویمان بار بار کیوں کرائش کر رہا ہے اور کون ہے جو اپنی ریسپونسیبیلیٹیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے جاننے کے لئے یہ ویڈیو آپ انتیم تک دیکھیں اس کے پہلے میں اس ویمان کے بارے میں ایک تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں یہ ویمان بھارتی ائر فورس میں 1984 میں انڈکٹ کیا گیا تھا اندرا گاندی اس سمیں بھارت کی پردان منتری تھی اور یہ ویمان USSR رولیچن کا ہے جو کی بعد میں جب USSR کا ڈیویشن ہوا تو یہ اس ویمان کا بننے کا جو پلانڈ تھا وہ یوکرین میں چلا گیا تو ابھی ہم یوکرین سے بیزنس کر رہے ہیں اس وقت اندرا گاندی کے سمیں لینوید بریزنیف USSR میں اس کے چیف تھے اور ان سے یہ ویمان خریدا گیا وہ USSR کی کومیونسٹ پارٹی کومیونسٹ پارٹی آف سوویٹ روشیا کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں 1964 سے 1982 تک اب میں آپ کو اس ویمان کے کریشز کے بارے میں تھوڑی سی ہیسٹری بتاتا ہوں یہ ویمان 1984 میں انڈکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے 1986 میں ہی کریش ہو گیا تھا اس ویمان کو 25 اپریل 1986 میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ویمان کریش ہوا تھا اور یہ ایرابینسی میں کریش ہوا تھا یہ ویمان بھارت کے ویسٹ کوسٹ میں جو دوبارہ نہیں مل سکا چار سال بعد یہ ویمان پھر سے ایک بار کریش ہوا کیرلا کی پہاڑیوں میں پھر دس جون دو ہزار نو کو تیرہ لوگوں کو لے کے یہ ویمان دوبارہ کریش ہوا اروناشر پردیش میں اس کے بعد کانگریس سرکار کی آنکھ کھلی اور انہوں نے یوکرین سے ایک 397.797.7 ملین ڈالر کا ایک ڈیل سائن کیا جس کے انترگرد یوکرین کو بھارت کے ایک سو پانچ ویمانوں کو اپ گریڈ کرنے کا پروجیکٹ دیا گیا تو اب اس پروجیکٹ میں الگ الگ طریقے کی چیزیں تھیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے دو اور درگھٹنائیں ہوئیں جو دو ہزار چودہ کے بعد جو موڈی سرکار کے آنے کے بعد ہوئی ہیں دو گھٹنائیں اس میں ایک گھٹنا بائیس جولائی دو ہزار سولک ہوئی چنہائی سے جب یہ پورٹ بلیر یہ ویمان جا رہا تھا تو یہ ویمان ڈیسپیر ہو گیا اور اس ویمان کا پتہ نہیں چل پایا دو تین دو ڈھائی مہینے تک سرچ آپریشنز چلیں بہت سارے اس میں بھی جو ہے شپس کو سبمرینز کو اس کے لئے ڈیپیوٹ کیا گیا الگ الگ ٹیمز بنائی گئیں لیکن کوئی بھی اس سے ریزلٹ نہیں نکلا یہ ویمان کہا تھا یہ پتہ نہیں چل پایا اس کے بعد ابھی ابھی تین جون کو تیرہ لوگوں کے ساتھ یہ ویمان جو ہے پھر سے لا پتہ ہو گیا ہے تو یہ پروجیکٹ دو ہزار نو کے بعد جب یکرین کو دیا گیا جو تقریباً چار سو ملین ڈالرز کا ایک اپگریڈیشن ڈیل تھا اس میں ڈیل یہ تھی کہ چالیس ویمان جو ہیں وہ ٹیکنولوجی ٹرانسفر کے اندر کا بھارت میں اپگریڈ کے جائیں گے اور پینسٹھ ویمان یعنی 65 ایرپلینز جو ہیں وہ یکرین میں اپگریڈ کے جائیں گے اب آپ نگلیجنس کا ایک نگلیجنس کی ایک پرکاشتہ دیکھئے کہ جب یکرین میں بیمانوں کو بھیجا گیا تھا اپگریڈیشن کے لئے تو اس میں سے پانچ بیمان اچانک سے گایا ہو گئے تھے ان پانچ بیمان کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پانچ بیمان کہاں گئے تو انتیم میں پانچ بیمان تھے یا دو بیمان تھے exactly میں اس کے بارے میں بھی شور نہیں ہوں میں اپنے کمنٹ میں لگ دوں گا انتیم میں بھارت نے ultimatum دیا یکرین کو کہ آپ ہمارا بیمان لوٹا ہے ایک چھتاؤنی دی کڑی چھتاؤنی اس کے بعد جا کے یکرین کو پتہ چلا کہ اس کے بیمان کسی ائرپورٹ پہ تھے بھارت کی بیمان کسی ائرپورٹ پہ تھے تو اتنی اہم چیزیں اتنا اہم یہ ایک مدہ ہے بھارت کے سیکیورٹی سے جڑا ہوا مدہ ہے اور یہ بیمانے سے گایا ہو جاتا ہے لوگوں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیمان کہاں ہے اس کے بارے میں بہت سارے اس سے ریلیٹڈ مجاگ بھی چل رہے تھے اندر پورے ڈیپارٹمنٹ میں تو یہ دیکھیں کتنا نگلیجنس ہے اور یہ سب پبلک کے سامنے کھل کے سامنے نہیں آ پاتا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بیمان ہے یہ کوئی فائٹر ائرکرافٹ نہیں ہے یہ ایک کیریئر ائرکرافٹ ہے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آرمی کے پاس کھانا پہنچانا یا الگ الگ طریقے کی ضرورت کی چیزیں پہنچانی یا لوگوں کو کیری کرنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کے عرونیچر پردیش تک یہی بیمان جو ہے چیزوں کو پہنچاتا ہے تو یہ بھارت کے ائر فورس کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ بیمان اس لیے بھی اس کو اپگریڈ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ اپگریڈیشن کے بعد اس بیمان کا جو عمر ہے وہ پندرہ سال بڑھ جائے گا اور اپگریڈیشن میں الگ الگ طریقے کے ریڈارز تھے کومیونکیشن ٹولز تھے جن سے کومیونکیشن بیٹر ہو ایویونکس کے ٹولز تھے نیویگیشن کے ٹولز تھے ان سب کو اپگریڈ کرنے کی اس میں بات کی گئی تھی لیکن دوہزار نو کے بعد دوہزار چودہ تک یہ صرف پچپن ویمان اپگریڈ ہو سکے اور پچپن ویمانوں کے اپگریڈ ہونے کے بعد جس میں اسے تقریباً چھالیس ویمان جو تھے وہ بھارتی ائر فورس میں دوبارہ انڈکٹ ہوئے اور اس اپگریڈڈ ویمان میں سے ہی ایک ویمان دوہزار سولہ میں بھی درگھٹنا گرست ہوا ہے اس میں بتایا جارہا تھا کہ تین چار بار اس میں پرولمز دیکھی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو نیگلیجنس کے تحت اس کو بڑھایا گیا اور وہ ویمان پورٹ پلیئر میں درگھٹنا گرست ہو گیا تو یہ پچپن ویمان جو اپگریڈ ہوئے ان پچپن ویمانوں کے بعد آپ کو پتا ہوگا دوہزار پندرہ دوہزار چودہ کے ہاسپاس رشیا اور یکرین کے بیچ کانفلکٹ ہو گیا تھا جو کہا جاتا ہے کہ رشیا نے یکرین سے کریمیا کو اینکس کیا جس کے وجہ سے یہ ان دونوں کے بیچے کانفلکٹ ہوا اور اس کے بعد یہ ڈیل جو تھا بھارتی ویو سینہ کا یکرین کی کمپنی ایس پی ای ٹی ایس کے ساتھ وہ رک گیا پھر اچانک کیا ہوا کہ جو بھی انجینئرز ان کے کام کر رہے تھے انہوں نے اچانک سے پروجیکٹ بند کر دیا اور وہ چلے گئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پارٹس ہیں وہ رشیا سے آؤٹسورس ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کے کامپننٹس رشیا سے آتے ہیں وہ ابھی اس کانفلکٹ کے وجہ سے نہیں آ پائیں گے اس لئے ویمانوں کا آپ گریڈیشن بند ہو گیا دوہزار پندرہ تک تو جب کریمین کانفلکٹ جب تھوڑا سا تھنڈا پڑا تو پھر سے ابھی چھے آٹھ مینے پہلے سے یہ اپگریڈیشن پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے اب اگر ہم سٹی اس کے سپوکس پرسن کی مانے تو ان کے انسار دونوں پارٹیز ابھی جو ری انیشیئر جب ہوا یہ اپگریڈ اپگریڈیشن پرگرام تو دونوں پارٹیز اس کے سپیڈ سے سنتوشت تھے تو اب جو چھے آلیس ویمان میرا یہاں پہ جو سوال یہ ہے کہ جو چھے آلیس ویمان اپگریڈ ہوئے ان کا استعمال نورٹ ہیسٹن جو ہمارے ریجن سے وہاں پہ کیوں نہیں کیا جا رہا تھا وہاں پہ ایک بھی ویمان اپگریڈیڈ ویمان نہیں تھا تو یہ ڈسٹریبوشن کون تے کرتا ہے وہاں پہ جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ جس طریقے سے ہوایاں چلتی ہیں بادل ہوتے ہیں تو کافی وہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے اس سب سمیہ میں وہاں پہ پرانے جو اپسولیٹ ہو چکے جو جہاز ہیں ان کو ابھی بھی استعمال کیا جا رہا تھا تو اس کا ذمہ دار کون ہے بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ یوکرین کے جو انجینئرز تھے انہوں نے جب اس پروجیکٹ کو آدھے پہ بند کر کے وہ گئے تو یوکرین کہیں نہ کہیں بھارت سے یہ اپیکشہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے رشیا پہ یونائٹر سٹیٹس نے جو سینکشن لگایا ہے کریمیا کے انکسیشن کے بعد وہ بھارت بھی اس کو ریپیٹ کرے لیکن بھارت نے رشیا پہ کوئی سینکشن نہیں لگایا تو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یوکرین نے اس پروجیکٹ کو آدھے پہ یوکرین چھوڑ کے چلا گیا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے جو کہ رشیا اور انڈیا کے بیچ میں چل رہا ہے اس میں ایک شپس بنانے ہیں فریگٹس بنانے ہیں تلوار کلاس فریگٹس جو کہ رشیا بھارت کے ریلینس نیول کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے اور ریلینس نیول نے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ پپا واب نام کے ایک شپیارٹ کو خریدا ہے تو پپا واب شپیارٹ کو خریدنے کے بعد ریلینس انڈسٹریز ان کے ساتھ ایک تین بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ شیئر کر رہے ہیں لیکن ان فریگٹس میں جو انجن لگنے والے ہیں وہ بھی یوکرین سے آنے والے ہیں تو اب سمجھ سے یہ ہے کہ کہیں اس میں بھی کچھ پرابلیمز نہ کریٹ ہو جائیں آنے والے سمجھ میں لیکن یوکرین کے ساتھ جب نیگوسییشن ہوا تو یوکرین نے بولا کہ اگر یہ انڈیا کے استعمال کے لیے ہے تو ہم اس کو رہشیا کو بیشنے کو تیار ہیں تو اب رہشیا کے ثروب وہ آؤٹسورس ہو کے یوکرین سے وہ آؤٹسورس ہو کے رہشیا جائے گا اور پھر ہمارے پاس آئے گا تو اس طریقے کی تمام چیزیں ہیں ابھی یہاں پر اور اس کو دیکھتے ہوئے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین نے پاکستان کے ساتھ کئی سارے آرم سٹیٹ بھی سٹارٹ کر دی ہیں انڈیا کو کہیں نہ کہیں یہ میسیج دینے کے لیے کہ آپ رہشیا سے کلوز ہیں تو ہم پاکستان سے کلوز جائیں گے گنز وہ بیچ رہے ہیں تو یہاں پہ پولیٹکس ہے یہاں پہ بزنس ہے پورا وار انڈسٹریز ہیں وہ لگ کے ہیں اپنے پلینز بنانے میں شپس بنانے میں گنز بنانے میں ٹینکس بنانے میں ان کا جو ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک سال دو سال میں کلیر ہو جاتا ہے ہر ڈیل دو سال میں پوری ہو جاتی ہے لیکن ہمارے جو جو جوان ہیں وہ ابھی بھی مر رہے ہیں بس اس لیے کیونکہ جو ڈیسٹریبیوشن ہے اپگریڈ پلینز کا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور یہ اتنا لیٹ کیوں ہوا دو ہزار نو دو ہزار چودہ کے بعد جب سرکار آئی بی جے پی کی جب سرکار آئی اس کے بعد چلی ایک ریمین کریسس تھا لیکن ہماری ڈیپلومیسی کیا کر رہی تھی وہاں پہ اور ہمارا ڈیفنس منسٹری کیا کر رہا تھا جب اتنا پوری ڈیسٹریبیوشن تھا ہمارے اپگریڈر ویمان کا اس میں ڈیفنس منسٹری کیا کر رہا تھا ہمارے بیوروکریٹس اپگریڈ میں اتنا لیٹ کیوں کر رہے تھے جب دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ سے کام سٹارٹ ہو جانا تھا دو سال میں دہائی سال میں اور بھی جادہ ویمان اپگریڈ ہو جاتے تو وہ کیوں نہیں ہوئے کہاں گئے وہ سارے ویمان وہ پچھلے چھے آٹھ مہینے یا ایک سال میں کوئی کام کیوں نہیں ہوا اس کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کے لیے کون ہمیں جواب دے گا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب سرکار دیش بھکتی کے قصیدے کس رہی تھی اس وقت اگر یہ سارے کام ہوئے رہتے تو آج ہمارے جوانوں کی جان نہیں جاتی ہمارا میڈیا ان سب چیزوں پر چپ ہے ہمارا میڈیا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سرکار پر کوئی سوال نہیں اٹھا جا رہے ہیں انڈین ائر فورس کے بیوروکرسی پر کوئی سوال نہیں اٹھا جا رہا ہے منیسٹری اف ڈیفنس پر کوئی سوال نہیں اٹھا جا رہا ہے آپ کو منیسٹری اف ایکسٹرنل ایفیرز کے ڈبلومیسی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا جا رہا ہے اور موڈی ڈو پوائنٹ او سرکار کی جو یہ تکڑی ہے ایس جی سمکر جو ہمارے منیسٹر اف ایکسٹرنل افیرز ہیں راجنات سنگھ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اور نریندر موڈی جی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس بات کو دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس یوکرین کے مدے کو یہ کیسے سلجھاتے ہیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور اس کو کیسے ریسپانڈ کرتے ہیں اس پورے مدے کو لے کر تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوگی دیکھنی اور دھیان رہے کہ ہر انٹرسٹنگ چیز امیوزنگ اور فیسنیٹنگ نہیں ہوتی ہے یہ ایک بہت سیریس اور ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ایک دکھت گھٹنا ہے تو ہمیں پورے تتستہ کے ساتھ ہمیں پورے مجبوطی کے ساتھ کھڑے رہ کے سرکار سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ ایشو کہاں ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ نیوز سننے کو نہیں ملے گا لیکن آپ کو سرکار کو اور ہمیں سرکار کو قریدتے رہنا پڑے گا میں ایک بات اور بتا دوں کی یکرین کی جو آمس ایکسپورٹنگ کمپنی ہے جس کے ساتھ ہمارا یہ ڈیل ہوا ہے اس کے سپوکس پرسن نے کہا تھا کہ دوہزار بیس تک یہ دوہزار بیس کے مد تک یہ پورا اپگریڈیشن کا کام پورا ہو جائے گا انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے تو یہ سوال ہمیں دوہزار بیس میں بھی کرنا پڑے گا اس طریقے کے سوال جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے تب تک ایسی گھٹنا ہوتی رہیں گی جب بالاکورٹ میں جب وہ پاکستان کے ساتھ اسکیلیشن ہوا تو اپنے ہی ہی ہیلیکاپٹر کو مار کے ہم لوگوں نے اس کو گرا دیا تھا اس کا کوئی نیوز میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہوا تو یہ اتنا پور مینیجمنٹ جب کچھ اچیومنٹ ہوتا ہے تو سرکاریں اس کو اپنا ترنت کریڈٹ لے لیتی ہیں اور جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لئے معافی کون مانگے گا اور اگر ہم اور آپ سوال نہیں اٹھائیں گے سرکار کوئی بھی ہو میں نے کانگریس کے بارے میں بولا کہ کانگریس کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے دوہزار نو کے بعد اپگریڈیشن پروجیکٹ سٹارٹ کیا کیا انڈین ائر فورس کے ساتھ کوئی ایسا ہیلتھ چیک اپ میکنیزم نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ پلینز کے ہیلتھ کو چیک اپ کر سکے وہ پلینز کے کنڈیشن کو چیک اپ کر سکے میں اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں کوئی نہ کوئی کنڈیشن کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایک میکنیزم ضرور رہا ہوگا اور اس کا فیڈبیک بھی گیا ہوگا گورنمنٹ کو مجھے جہاں تک رکھتا ہے لیکن ہمارا جو بیوروکریٹک پروسیجر ہے ہمارا جو سرکاری پروسیجر ہے وہ اتنا سلو ہے کس طریقی گھٹنائے ہوتی رہتی ہیں اور ایک بات اور میں بتا دوں یہ رشن اور یو اسر میٹ جو پلینز ہیں یہ ہمارے دیش کے لئے بہت خطرناک ہیں مگ کو آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی کسی نے رشیا کو بلیم کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں اٹھایا ہے کسی میڈیا چینل نے نہیں اٹھایا ہے اس پہ سنسرشپ ہے یا کیا ہے اس بات کو میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑے گا اور صرف مجھے لگتا ہے کہ سرکاریں جو ہیں وہ اگر اپنے من کی بات کرنے کے بجائے ہمارے من کی بات اگر سننے لگیں تو ایفیشنسی ساید زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے پہلے سوال کریے پھر دیش بقت بنیے